ہلو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل آئی ام رحمت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں رحمت علی بی سی اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں فوٹو چوپ اور اگر آپ بنا چاہتے ہیں پروفیشنل فٹوگرفر تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے ایکن کو پریس کر دیں تاکہ فوٹوگرافی سے ریلیٹڈ ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتا رہے سو گائز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنی سکن پر فریکوینسی سپریشن ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں فور بوائز ٹھیک ہے بوائز کے لیے جن کی سکن پر میک اپ بھی نہیں ہوا آتا ٹھیک ہے تو اگر آپ کی سکن پر پیمپل دانے داگ دبے ہیں تو پھر آپ مکچر ٹول برش ہی یوز کریں اور اگر آپ کی سکن بلکل کلین ہے تو پھر آپ فریکوینسی سپریشن ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں ویڈاوٹ میک اپ تو آج میں آپ کو یہ ہی بتاؤں گا کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں سو بینٹا ایمیسٹ کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سو لسٹ گٹ سٹارڈ سو گائز میں نے فوٹو شپ اپن کر لیا ہے یہ پکچر ہے میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں کہ اس کی سکن کتنی کلین اور ساف ہے دیکھیں اس کے اوپر کوئی پیمپل داگ دبے دانے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اس پر آپ فریکوینسی سپریشن ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں بلکل ایزی سٹیپ سے تو آج میں آپ کو یہ ہی سکھاؤں گا کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سو سیمپل گائز آپ نے کہا کرنا پیکچر کو زوم کرنا یہ چھوٹے چھوٹے جو بال آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ان کو ریموو کرنے سپورٹ ہیلنگ ٹول سے تو میں ادھر سے یہ والا ٹول سیلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے ادھر سے آپ نے کہا کرنا فرسٹ ایک ڈبلیکیٹ لیئر کرنی ہے یہ دیکھیں لیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کام خراب کر دیتے ہیں فوٹو شو میں اگر آپ سے کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو آپ لیئر کو ڈلیٹ کر کے دوبارہ لیئر کر سکتے ہیں تو میں میں ڈبلیکیٹ لیئر پر ہی کام کرتا ہوں جب بھی فواتو شو میں کر سکتا تو آپ کو یہ ایڈوائز دوں گا کہ آپ بھی یہی ڈبلیکیٹ لیئر پر کام کریں ٹھیک ہے دوبارہ لیئر میں اگر کروں میں ڈبلیئیٹ کر کر لی اب یہ کیا کرتا ہوں میں نے سپورٹ ہیلنگ ٹول سلیکٹر لیا ادھر سے سائز میں نے اپنے حساب سے رکھ لیا یہ دیکھیں آپ نے بھی اپنے حساب سے رکھ لینا تو میں آجتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بال ہیں ان کو ریموو کرتا ہوں تاکہ میں آسانی سے فرکوینسی سپریشن ایڈٹنگ کر سکوں ٹھیک ہے میں نے ایک اور فرکوینسی سپریشن ایڈٹنگ سے ریٹری ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ جو موڈل ہوتی ہیں لڑکیاں ان کی سکن پر کیسے فرکوینسی سپریشن ایڈٹنگ کرنی ہے اگر میک اپ نہیں ہے تو تو آپ نے وہ بھی جا کے چیک آؤٹ کر لینی ہے میں آئی بٹن میں بھی اور ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گا آپ نے وہ بھی جا کے چیک آؤٹ کر لینی ہے اور اگر آپ نے بھی تک مجھے انسٹاگرام پر فولو نہیں کیا تو ڈسکرپشن میں لنک ہے مجھے انسٹاگرام پر بھی فولو کر لیں تو میں ان کو چھوٹے چھوٹے جو دانے ان کو بھی ریموو کر دیتا ہوں بڑی آسانی سے تو یہ میں نے کر دی ہیں یہ دیکھیں یہ بھی اور یہ جو بال ہے اس کو بھی ریموو کر دیتے ہیں تاکہ اس کی اوپر ایڈٹنگ پتہ نہ چلے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں نے بالکل آسان طریقے سے ریموو کر دی ہیں جو چھوٹے چھوٹے بال تھے اور دانے تھے یہ دیکھیں تو آپ نے بھی سیمپل ایسے کر لینا یہ ہو گئے ہیں ادھر سے بھی یہ بھی میں کر دیتا ہوں تھوڑا یہ دیکھیں یہ یہ بھی کر دیتے ہیں یہ پہنچوکے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے لیئر کو مرج کرنا کنٹرول ای پریس کر کے ویسے تو آپ ادھر سے رائٹ کلک کر کے بھی مرج ڈاؤن کر سکتے ہیں تو آسانی کے لیے میں آپ کو اپتا رہا ہوں کہ آپ کنٹرول ای پریس کر کے لیئر مرج کر سکتے ہیں تو میں دوبارہ دوبارہ کنٹرول جے پریس کر کے ڈبلیکیٹ لیئر بناتا ہوں یہ ڈبلیکیٹ لیئر کر لیئر ہو گئے چکی ہے اب آپ نے کہا کرنا ہے کہ سکن نورمل ری ٹچ کرنی ہے کلر بیلس اٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ ہم سکن کو اچھے طریقے سے سموتھ کر سکے تو ادھر سے میں اس کا ایک سپورٹ تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں کونٹراسٹ بھی ہائی لیٹ کو تھوڑا سا کم شیڈو کو تھوڑا سا بڑھائیں گے وائٹس کو تھوڑا سا کم اور بلیکس کو بھی تھوڑا سا کم اور کلیارٹی تھوڑا سا بڑھا دیں گے تو ہم کرتے ہیں اس کو اوکی یہ دیکھیں بیفور اینڈ آفٹر کتنی ہی اچھی ٹیون آ چکی ہے پکچر میں کلر بیلنس اٹ کرنے سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو میں اس کو بھی کرتا ہوں مرج کنٹرول ای پریس کر کے اور دوبارہ کنٹرول جی پریس کر کے ڈبلیکیٹ لیئر بنیاتے ہیں ٹھیک ہے اب میں پیچر کو کرتا ہوں زوم ادھر سے اور ادھر سے میں کرتا ہوں مکچر ٹول برائے سیلیکٹ یہ دیکھیں یہ میں نے سیلیکٹ کر لی ہے میں آہستہ آہستہ سکن کو تھوڑا تھوڑا سموتھ کروں گا تاکہ اس کے اوپر فرکوینسی سپریشن ایڈنگ جو فٹ بیٹ جے اور اچھی لگے ٹھیک ہے تو میں آرام آرام سے یہ جو بیٹ کی نشان ہے اور بال ان کو ریموو کر دیتا ہوں یہ دیکھیں ادھر سے یہ دیکھیں یہ کتنے اچھے طریقے سے ریموو ہو رہے ہیں تو آپ نے بھی جسٹ ایسے ہی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں میں ادھر سے بھی کرتا ہوں یہ بھی کر دیتے ہیں اور یہ بھی ٹھیک ہے تو آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے تو دیکھیں میں نے کتنے اچھے طریقے سے سکن کو سموٹھ کر دیا ہے اب ہم کریں گے اس کے اوپر فرکوینسی سپریشن اس کے اوپر ٹیکچر اپلائے کریں گے جس کی وجہ سے پیکچر بلکل اریجنل ہی لگے گی یہ محسوس ہی نہیں ہوگا کہ یہ ایڈنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے تو میں ایسے ہی اچھے اچھی ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو آپ نے میرے چینل پر اگر نیو ہے تو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنٹا رہے ٹھیک ہے میں نے اور بھی کافی زیادہ ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کر رکھی ہیں کہ آپ سکن سموٹھ کیسے کر سکتے ہیں تو آپ نے وہ بھی جا کے چاک آٹ کر لی دیکھیں سکن سموٹھ ہو چکی ہے ہماری بلکل ایزی ویہ ٹھیک ہے تو آپ نے بھی جس ایسے ہی کرنا ہے یہ دیکھیں سکن کتنی اچھے طریقے سے میں نے سموٹھ کر لیا میں اس کو کرتا ہوں مرچ کنٹرول ای پرس کر کے اور دوبارہ ڈبلیکیٹ لیئر کریئٹ کرتا ہوں کنٹرول جی پرس کر کے اب آپ نے کہا کرنا ایدھر سے ایک نیو لیئر لینی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے لے لیا ایک نیو لیئر اب آپ نے کہا کرنا ایدھر ایڈیٹ پہ آجنا یہ دیکھیں ایدھر ایدھر آپ نے فیل کو کلک کرنا اور ایدھر سے آپ نے کونٹینٹس جو ہے یوز 50% گری ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کا بلینڈنگ موڈ آپ نے نورمل رکھنا اور اپیسٹی اس کی ہنڈرڈ رکھنی ہے اور ایدھر آپ نے آنچیک ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو کرتا ہوں میں اوکے ایدھر سے اب آپ نے کہا کرنا ایدھر اوپر فیلٹر پہ آجنا اسی لیئر پر رہتے ہوئے ٹھیک ہے میں فیلٹر کو کلک کرتا ہوں اور ایدھر سے فیلٹر گیلری کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ اوپن ہو چکا ایدھر سے آپ نے کہا کرنا ہے کہ تیکچرائزر ہی سیلیکٹ کرنا ہے یہ والا ٹھیک ہے اور ایدھر سے بھی آپ نے یہ نیچے لکھا تیکچرائزر اس کو ہی سیلیکٹ کرنا ہے اور ایدھر آپ نے تیکچر اس کا سینڈ سٹون رکھنا ہے یہ والا ٹھیک ہے اور ادھر آپ نے رائٹ بوٹم لیفٹ رکھنا ہے ادھر سے بوٹم لیفٹ یہ دیکھیں اور ادھر آپ نے انچیک ہی رکھنا ہے انورٹ پر اور سکیلنگ اس کی آپ نے اپنے ہساپ سے رکھ لینا ہے کہ آپ کو کتنا ٹیکچر چاہیے پکچر میں تو میں اس کو اپنے ہساپ سے رکھ لیتا ہوں ون ہنڈرڈ ہی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور ریلیف میں فائف پرسنٹ ہی رکھوں گا اگر آپ کو زیادہ ٹیکچر چاہیے تو آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں لیکن میں فائف پرسنٹ ہی یوز کروں گا اب میں کرتا ہوں اس کو اوکی یہ ہو چکا ہے اوکی اب اپنے ادھر سے آپ نے اس کا بلینڈنگ موڈ جو ہے وہ سوفٹ لائٹ سلیکٹ کرنا ہے اب یہ دیکھیں پوری پکچر پر اپلائے ہو چکا ہے ٹھیک ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں بس سکن کی اوپر مین جو پارٹ ہے ان پر ہی اپلائے کروں تو میں نے کیا کرنا ہے ادھر سے ایک لیئر ماسک سلیکٹ کر لینی ہے یہ دیکھیں یہ وائٹ پینل اوپن ہو چکا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو انورس لیئر کروں تاکہ میں سکن کی اوپر ارام سے اپلائے کر سکو ٹیکچر تو میں کیا کروں گا کنٹرول آئی پریس کر کے انورس لیئر کر دوں گا یہ بلکل ہی ختم ہو چکا ہے کہ ٹیکچر ابھی اپلائے نہیں ہوا میں اپنی مرضی سے ہی سکن کی اوپر اپلائے کروں گا تو میں کیا کروں گا ادھر برش ٹول سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کی اوپی سیٹی بلکل ہنڈرڈ کر دوں گا ادھر سے اور اس کا فلو جویا وہ میں ٹوینٹی پرسنٹ کر دیتا ہوں ادھر سے یہ دیکھیں یہ ہو چکا ہے برش کا سائزہ اپنے اپنے حساب سے رکھ لینا یہ میں نے رکھ لیا اور آستہ آستہ سکن پر اپلائے کرنا ہے ایسے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی اچھے طریقے سے سکن پر ٹیکچر میں اپلائے کر رہا ہوں بلکل بھی سکن فیک نہیں لگ رہی میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کتنی اچھے طریقے سے یہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں تو آپ نے ایسے ہی ویڈیو کو پورا واج کرنا ہے اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے ٹھیک ہے ویڈیو سکپ نہیں کرنی تاکہ آپ سے کوئی پارٹ سکپ نہ ہو جائے ٹھیک ہے جسی اس کے آپ کو سمجھ نہ آیا آپ نے کومنٹ بکس میں لازمی کومنٹ کرنا ہے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کیسے کرنا ٹھیک ہے اور مجھے انسٹاگرام پر ڈی ایم کرنا ہے جس چیز کی سمجھ نہ لگے یہ دیکھیں میں ادھر سے بھی کر دیتا ہوں دیکھیں کتنی اچھے طریقے سے میں نے سکن پر ٹیکچر بھی اپلائے کر دیا یہ کوئی کام مشکل نہیں ہے بلکل آسان ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ایسے ہی ویڈیو کو باش کرتے رہنا اور ویڈیو کو لائک اور کومنٹ کرنا اور چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے سو گائز میں نے فائنلی سکن کے اوپر ٹیکچر بھی اپلائے کر دیا یہ دیکھیں میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے میں نے ٹیکچر بھی اپلائے کر دیا آپ بھی ایسے کر سکتے ہیں بلکل بھی سکن فیک نہیں لگ رہی ٹھیک ہے جیسے پہلی تھی آپ کو وہ بھی دکھائی تھی اور یہ بھی دیکھ لیں کتنا پیکچر میں ڈیفرنس آیا تو آپ بھی جسٹ ایسے کر سکتے ہیں بلکل ایزی بھی تو ایسے ہی میرے اچھے چھے ویڈیو آپ نے دیکھتے رہنا میں کیا کروں گا اس کو کنٹرول ای پریس کر کے ساری لیئر مرج کر دیتا ہوں یہ ہوگی مرج اب آپ نے کہا کرنا دوبارہ کنٹرول جے پریس کرنا اور نورمل اس کی کلر گریڈ کر دینا کیمرہ رو فیلٹر سے تو میں کیمرہ رو فیلٹر سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کی نورمل کلر گریڈ کر دیتے ہیں تو آج کیلئے ہماری ویڈیو یہی تک تھی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ